السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد ردوسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تو منمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر عجیزیز دوستان اکرامی اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مری کی مار روڑ کے آج کے مناظر ہیں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رش جن سے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور اگر ہم یوں کہیں کہ وہ کنجابی کی مثال ہے کہ بندے تو بندہ چڑھے آیا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے جو نزدیک ترین کے جو ہوتلز ہیں وہ بھی تقریبا نالماؤس پل ہوئے ہیں اور یہ لانگ ویکنڈ تھا اور اس میں آج ہمیں تھا کہ شاید کچھ رش کم ہو جگہ کیونکہ لوگوں نے جنہوں نے جانا ہے واپس اپنی ڈیوٹیوں پر اور جن کو چھوٹی آج ختم ہو رہی تھی مثلا بچوں کی نہیں میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں کوئی اگر جاب کرتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں تو انہوں نے لانگ ویکنڈ میں ایک چھوٹی بھی ساتھ پکڑ لی ہے تو ابھی تک تو رش برقرار ہے اور ویسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ سرکاری جو میک میں کام کرتے ہیں ان کی چھوٹیاں جنسی سال میں انہیں ڈیو ہوتی ہیں تو وہ سال کے آخر میں ہی تقریبا لیتے ہیں کئی پہلے لی رہتے ہیں لیکن کئی بچا کے رکھتے ہیں جنہوں نے پلان کیا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں اچھا خاصہ رش دیکھنے کو مل رہے ہیں اور مری کی مار روڈ پر جو رش ہوتا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں آگے میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں لیکن اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی اور اس کے ساتھ جنہوں نے ابھی تک مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو براہ مربانی مارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹفکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو مصول ہوتا رہا ہے اور آپ انہی ویڈیو کی روشنی میں پھر اپنا ٹرپ پلان کر لیں دیکھیں تھی آج پچیس دسمبر تھی اور اس حوالے سے اگر رش میں اضافہ ہوا ہے تو بالکل اس سمینے والی بات ہے کہ اس میں ہمارے پاس جمعہ افتہ اتوار اور سوار یہ چار دن بن چکے تھے اور اس میں کافی تعداد میں لوگوں نے یہاں پہ روح اختیار کیا بچوں کو سکولوں میں چھٹی ہیں اور اسی طرح ہماری مسیح برادری کرسمس کی تقریبات بنا رہی ہے اور کاجعظم ڈے کی وجہ سے بھی چھٹی ہوئی تو لہٰذا اس وجہ سے رش کافی زیادہ دیکھنے کو ملا لیکن ابھی آنے والے دنوں میں ایک اور تقریب بھی رہتی ہے کہ جسے آپ ہیپی نیوئیئر کہتے ہیں حالانکہ اس کا ہمارے اس سسٹم سے تعلق ہوئی نہیں لیکن پھر بھی آپ کافی تعداد میں لوگ ہیپی نیوئیئر منانے کے لیے مری کا روح اختیار کرتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے دو عصوں پر مشتمل لوگ کی وہ اس حوالے سے کہ ایک ویڈیو میں بھیجی ہے انلی فار یو مری جو کہ ہمارے بہت تیچھے بھائی ہیں انہوں نے جو کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور ان کا سبسکرپشن میں لنک بھی موجود ہوگا تو یہ ان کو بھی آپ فالو کیا کریں انہوں نے بھی بنا کے ہمیں ویڈیو بھیجی ہے ڈیلی اپ ڈیٹس دیتے ہیں وہاں سے اور دوسری ہمارے اپنے سبسکرائبر ناصر خواجہ صاحب انہوں نے بھی ہمیں کلپنگ بھیجی ہے بنا کے جو کہ آپ کو اکثر نہیں بلکہ ریگولرلی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان کے کمنٹس ہماری ویڈیوز پر موجود ہوتے ہیں آج وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر مری کی مار روڈ کی سیر کر رہے ہیں اور ابھی کی جو کلپنگ ہے یہ انہوں نے بنا کے بھیجی ہے سر آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اور یہاں پر جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر دودھ راستے آئے ہوئے ہیں اگر ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو پاکستان کے کسی بھی سیاتی مقام پر اگر آپ جائیں تو موبائل جنس ہے وہ اس شیپ میں یعنی کے لیٹی شیپ میں رکھ کر آپ ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجا کریں ٹک ٹک سٹائل میں نہ بنا کے بھیجیں اور لینڈسکیپ جسے آپ کہتے ہیں لینڈسکیپ میں ویڈیوز بنا کے ہمیں بھیجا کریں کہ اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ گھر سے چلے تو کس وقت چلے اور راستے میں کہاں کہاں رکھے سٹیک کیا کھانا کھایا چھوٹے چھوٹے کلیپس بنا لیں اور اسی طرح مری کے کلیپس مری کی ماروڑ کے کلیپس کشمیر پوائنٹ کے چیلیٹ میں بیٹھتے ہیں وہاں کے تو وہاں پر کیا کچھ خرچ کی اساسات وہ بھی بتاتے رہا کریں اور اگر آپ اپنی آواز نہیں لگوانا چاہتے تو میں میوٹ کر دوں گا اور اگر آپ کی آواز ہی چلتی رہے ساتھ موبائل پاس رکھ کر بولیں اچھی آواز میں ہو تو ایز ایٹس بھی آپ کی ویڈیو جنسی اپنی چینل پر لگائیں گے اس طرح آپ کا جو دورہ ہے وہ یادگار ہو جائے گا اور ہمارے چینل پر محفوظ بھی ہو جائے گا آنے والے لوگوں کے لیے کافی سری سوڑیت ہو جائے گی کہ اگر آپ لوکل ہیں کتنا کرایا دیا ہے کمرے میں رکیان تو کتنا کرایا دیا ہے اور اگر آپ نے کھانا کھایا تو کتنے پیسوں میں کھانا کھایا ہے اور اگر آپ ایک فیملی کے ساتھ آئے ہیں تو مکمل ٹور کا آپ کا کتنا خرچہ ہوا ہے ان دنوں میں تاکہ اگر کوئی دوست ہو رہنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا بجٹ پلان کر کے تو پھر آ سکے تو یہ ساری چیزوں کے لیے اگر آپ آ رہے ہیں تو اگر مجھ سے پہلے ویڈ سیپ پر رابطہ کر لیں کہ ہمارے سب ہم نے آنا ہے تو میں آپ کو گائیڈ بھی پراپر کر دوں گا کہ کس کس طرح سے آپ نے ویڈیو بنانی ہے اور یہ چینل آپ سب کا ہے یہ صرف میرا نہیں ہے یہ جو آپ ایک لاکھ ٹھائی سزار میرے سبسکرائبر ہیں یہ آپ کا چینل ہے آپ کی موقتیں ہیں تو میں آپ کے اگر کسی دورے کو یا آپ کے کسی ایونٹ کو اگر آپ نے چینل پر جگہ نہ دے سکوں تو یہ پھر میری طرف سے زیادتی ہوگی اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا ہوں میری طرف سے یہ آپ کا اپنا چینل ہے جو بھی جہاں بھی جس وقت کی بھی آپ ویڈیو سنٹ کریں گے ہمارے چینل پر وہ پوسٹ ہوا کرے گی تو ابھی اٹلوں میں راش بہت زیادہ ہے جی تقریباً پیکٹ سیچویشن ہے اور یہ ہپی نوئیر تک رہے گی جب جو بھی لوگ مری مینہ چاہتے ہیں وہ یہاں کر پھر پچھتائیں گے تو انہوں نے بجڈ پلان کیا ہوتا ہے تین چار زار کور اس وقت یہاں پر سات سے آٹھ ہزار کمروں کے نارمل کرائے ہیں اچھے اٹل جنسے ہیں وہ پدران بیس زار پے میں لے رہے ہیں اور نارمل کمرے بھی مل جاتے ہیں چار پائنٹ زار پے کے لیکن جس نے بھی اگر کوئی چیز کی ضرورت ہو اٹل چاہیے گاڑی چاہیے تو مجھ سے ویڈس ایپ میسیج پر رابطہ کریں مارا نمبر سکرین پر آ رہا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اکومنڈیٹ بھی کریں گے تو اب تک کلیت نہیں تھا آپ مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ آباد پاکستان پہندہ آباد جیتے رہیں کچھ رہیں بعد رہیں اپنی دعا میں یہ یاد رکھے گا کمیٹس کرنا لائک کرنا شیئر کرنا بالکل بھی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ